نمشکار گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد منگلوار کی رات گورکپور کے نیا گاؤں میں ایک مکان میں بھی شڑ آگ لگ گئی جس کے کارر دو بچیوں کی جل کر موت ہو گئی اور چھے لوگ غائل ہو گئے آگ کی لپٹیں اور چیخ پکار سن کر آس پاس کے لوگ موقع پر پہنچے انہوں نے اندر پھنسے آٹھ لوگوں کو باہر نکالا گھائلوں کو طورت اسپطال بھیجا گیا جہاں ڈاکٹروں نے دو بچیوں کو مرد گھوشت کر دیا پولیس کے مطابق شارٹ سرکٹ کی کارر بجلی کی میٹر میں آگ لگی تھی جو دھیرے دھیرے پورے گھر میں پھیل گئی گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی ڈی آئی جی آنند کل کرڑی ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور اور ایس پی سٹی کرشت کوبار وشنوئی موقع پر پہنچے اس سمند میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے بتایا کہ گھائلوں کا میٹکل کالج میں علاج چل رہا ہے اور آگے کی ویدک کروائی کی جا رہی ہے اس سمند میں گورکپن نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے کہا پہل تانا گورکنات چھیتر میں جو رامپرگ نیا گاؤں کا چھیتر ہے وہاں پر ایک رامجی جیسوال ہے ان کے گھر پر ایک آگ لگنے کی گھٹنا ہوئی تھی گھٹنا کی جانکاری پرابت ہوتے ہی تتکال پولیس اور جو ہمارا اگنی شمن کی جو دل ہے وہاں پر پہنچا تھا جتنے بھی گھائل تھے ان سب کو ہسپیٹر میں میڈیکل کالج میں شفٹ کیا گیا تھا اس پوری گھٹنا میں دو بچیوں کی دکھن مرتی ہوئی ہے اور اسی پریوار کے چھے انہیں لوگ جس میں کی پانچ مہلائے ہیں اور ایک پروش ہیں وہ ہسپیٹر میں ایڈمیٹ ہے میڈیکل کالج میں ایڈمیٹ ہے ان کا علاج چل رہا ہے گھٹنا سل کا نریخشن پومیشنر سر ڈی آئی جی سر میرے اور ڈی ایم ساہب دوارہ کر لیا گیا ہے ساتھی ساتھ ہسپیٹر میں بھی ویزیٹ کر کے جو گھائل ہیں جن کو انجریز ہیں ان کو برن انجریز ہیں ان کا حالچہ لیا گیا ہے ڈاکٹر سے لگاتار سمپرک کیا گیا ہے ان کو بہتر علاج کے لیے بتایا گیا ہے ساتھی ساتھ گھٹنا سل کا نریخشن سی اے فور ان کی ٹیم دوارہ کیا گیا ہے کس کارن سے یہ گھٹنا گھٹت ہوئی ہے اور اس کے پہلے کیا اور بات کی پریشتیاں کیا رہی ہیں اس سماندھ میں ان سے ایک وستیت ریپورٹ مانگی گئی ہے ریپورٹ آنے کے بعد ہی وہ ایکچوال گھٹنا گرم ہوا ہے اس کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ پرابت ہو جائیں گے اتنا گھٹت ہوئی ہے کیسے جانکاری آپ لوگوں کو ہوئی آٹھ ساڑھے آٹھ کے آس اپنے پر بیچ موڑا تھا گھڑکی چلہ ہی ایک بات یاگ لگ گئی ہے ہم نے بھاگا دکان چھوڑ گیا ہے بھاگا میں دکان ہے ہم نے بھاگا لائے تکرن سے گیر گیا گاڑی پر بھاکتے بھرنے لگا وہ رب بھر رہا تھا بھرنے بھا تو ہم نے بھتانے کو سکتے نکالے گاڑی پر کے لائن کٹے لائن کٹے لائن کٹے اور سب جنتہ باہروں پانے جو چاہے تو ہم پر کے لائن کٹے گئے سب کو باہر نکالا گیا کتنے لوگ جھول سے ہیں کتنے لوگ کی موڑ سے ہیں ڈوڑوں بچے ہیں ڈس لوگ تھے ڈس لوگ تھے ڈوڑوں بچے ہوئے ہیں کہاں علاج چلہ ہے میڈکل کالے کیا آدھکاریوں کے طرف سے میڈکل کالے سے لے کے یہاں تک کوئی سائیوگ دیا گیا آدھکاری لوگ آیا تھے کھالی دیکھ سنکے چلے گیا تھے پورا ہم چھا دیا گیا میڈکل میں بھی مدد نہیں دی گیا کچھ مدد نہیں لگ رہا کیا مکمانتری سے آپ لوگوں نے مکمانتری بھائی مدد کر رہے ہیں کچھ سکھو گروہ لڑکی ہماری ہماری ہمکی بھی مدد دیا آہ لوگ چین لوگ آیا پورا پریوار گیا تھا پورا پریوار گیا تھا کھالی یہ لڑکی ہے دوٹے بچی تھے آئے پتھو آئے لڑکا باقی سب لوگ پیرا تھا کب لوگ لوٹے ہیں کل پتھو صبح راتی میں راتی میں دو بج دو بج لوگ آئے ہیں راتی میں ہوا صبح راتی میں ہوتے 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 یہ کان لوگ ہیں انتر راشتری بال شرم نشے دیوست کے اوثر پر اوب شرم آیوگ کاریالے میں آج سہائے شرم آیوگ اسکند کمار نے سمبندید ادھکاریوں اور ویہ پاریوں کے ساتھ بیٹھک کی اس بیٹھک میں سہائے شرم آیوگ نے سبھی ادھکاریوں اور کرمچاریوں کو شپت دلائی کہ وہ کبھی بھی بال مزدوری کو بڑھاوا نہیں دیں گے یدی کوئی بچہ بال مزدوری کرتے ہوئے پایا جاتا ہے تو اسے ترن سمبندید بباہ کو سوچت کیا جائے گا سمبند میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سہائے شرم آیوگ کسکند کمار نے کہا کہ ہم انتر راشتری بال شرم نشید دیوست منا رہے ہیں اور اس اوثر پر ایک بیٹھک آیو جید کی گئی ہے بیٹھک میں مقمندید کے نردیش آنسار پورے اتر پردیش کو بال مزدوری مکت بنانے کے لش پر چرچہ کی گئی اسی اتر دیش کے ساتھ گورکپور میں بھی ہم نیرنتر پریاز کر رہے ہیں ہمارے شرم ویبھاگ اور ایش ٹیو کی ٹیم نیمیت پر اچھڑ کر رہی ہے ہمارے شرم ویبھاگ اور ایش ٹیو کی ٹیم نیمیت پر اچھڑ کر رہی ہے اس کے علاوہ ہم وشیش ابھیان بھی چلا رہے ہیں جن کی نگرانی درادی کاری کے دوارہ کی جاتی ہے ہمارا مقلقش بال مزدوری کو پوری طرح سے سمعبت کرنا ہے اس سمجھ میں گوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ساہی شرم آیوک تسکن کمار نے کہا ہم گوراکپور میں بھی یہ اوبجیکٹیو ان کا پھولفل کرنے کے لئے پورا پیاس کر رہے ہیں اس کے لئے ہمارا لیوڑ دیپارٹمنٹ اور ایش ٹیو کی ٹیم سمیں سمیں سے انسپیکشن بھی کرتی ہے اور اس مہینے ہم لوگ ابھیسیس ابھیان چل رہا ہے جس میں ہماری سنیوکتی ٹیم بھی بنای گئی ہے ڈی ایم سر کے دوارہ جس میں تاثیر وائز بہت سارے ویفاغوں کو سمیلیت کیا گیا ہے جس میں ریوڑ دیپارٹمنٹ بھی پولیس ڈیپارٹمنٹ بھی لیوڑ دیپارٹمنٹ اور سکشہ ویفاغ مکھے روپ سے پروبیشن ڈیپارٹمنٹ بھی اس میں سامیل رہے ہیں اسی عدد سے اس ساتھ ساتھ ہم یہ گوشٹی آوجیت کر رہے ہیں جسے کہ ہم ایک جن جاگروپ تا پھیلا سکیں لوگوں کے بیش میں اور بالسٹرم جو ایک سمسیہ گمبیر سمسیہ بنی ہوئی ہے اس کا سمیہ کی ڈھنگ سے سسٹینیبل ایک اپروچ اڈاپٹ کر کے کامپریینسیو اپروچ اڈاپٹ کر کے اس کو ہم ابولیش کر سکیں اس کو سماپت کر سکیں اور بچوں کو اور اپنے ان کو ان کے پریبار کو ایک اچھا دیسہ دے سکیں اپنے دیس کو وکشت ہونے کی دیسہ میں بھی ہم لوگ سارتک گاز کر سکیں کرے سٹرائک اور ایر سٹرائک جیسی کاروائی کرے سرکار کو ایسے آتنکوادیوں کو جڑ سے سماپت کرنا چاہیے جو بار بار بھارت کے اندر رہ کر بھارتی لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں جو بہت ہی نندنی ہے ویشوندو پرشت پتلا دہن کے مادیم سے آتنکوادیوں کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ دیوے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ان کی آنکھیں نکال کر بھارت کی زمین پر گار دی جائیں گی اس سماپت میں گوراکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے ویشوندو پرشت کے پراند پرچار پرسار پرمکدورگیش ترپاٹھی نے کہا آج جیسے آپ کی آج جانتے ہیں پچھلے دنوں پاکستان کے پوسٹ کائر آتنکوادیوں نے چھپ کر کے سردھالوں کے بس پر حملہ کیا جس میں دس سردھالوں صحیح ہو گئے ہیں جمہو کشمیر میں آتنکوادی حملے میں گھائل بارہ شردھالوں کو آج رات ٹریورر سے گوراکپور لائے گیا زلہ پرشاسن نے ان شردھالوں کو گول گھر استید کالی مندیر آواز پر پہنچایا جس کے سماندھ میں زلہ آبدعوش شک گوتم گپتہ نے بتایا کہ نو جون کو جمہو کشمیر میں آتنکوادیوں نے شردھالوں سے بھری بس پر حملہ کر دیا تھا اس حملے میں بس کھائی میں گر گئی جس میں دس لوگوں کی موت ہو گئی تھی گھائلوں میں گوراکپور کے چار لوگ بھی شامل تھے جن کا علاج جمہو کشمیر میں ہی چل رہا ہے ان کے پریجن کو ٹرین سے گوراکپور لائے جائے گا باقی بارہ گھائل پریجنوں کو آج راڈ ٹریولر سے گوراکپور لائے گیا ہے پریجنوں نے مکمنتری یوگیادیتنات اور زلہ پرشاسن کو ان کے سکری پریاسوں کے لیے دھنے واد دیا باقی چار لوگ ہیں ان میں سے گائیتری دیوی کو ٹرین کے مادھیم سے لائے جائے گا اور جو باقی تیر لوگ ہیں ان کو بھی جلد ہی گوراکپور لائے جائے گا سب ہی لوگ سرچھت ہیں اس سمن میں گوراکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے دلہ آب دا وششک گوتم گپتہ نے کہا دیکھیں جو پریجن وہاں پہ گھائل ہیں چار پریجن جو گھائل ہیں وہ ابھی وہیں ایڈمیٹ ہیں اور ان کے ساتھ دو لوگ وہاں پر ان کے مرشتدار وہاں پر اس کے اتریکت بارہ لوگ وہاں پر تھے جو ان کے ساتھ گئے تھے وہ سبھی بارہ لوگ کل رات میں گوراکپور آ گئے ہیں دو بجے پہنچے ہیں یہ لوگ اور ان لوگوں کو یہاں پہ گوراکنات سری کالی مندیر جو کل گھر ہے وہیں جہاں پہ ان کا آواز ہے وہاں پہ ان لوگوں کو پہنچایا گیا کیا ہے مانی مکوانتی جی کا اور جلا پرشاشن کا کہ جو سیوگ انہیں اپرابت ہوا ان کے لئے ہیت کر تھا اور سبھی طریقے سے وہ لوگ گوراکپور واپس آ گیا ہے جو ریمیننگ چار لوگ ہیں جو میں سے آج سمبھوتہ یہ ہے کہ گائیتری دیوی آج وہاں سے ڈسچارج ہو مہاں پر ہیں ان کا بھی علاج چل رہا ہے جو کہ بھی رکھتا ہے کہ دو تین دن اور چلے گا اس کے بعد ہی ہو آئیں گے لیکن سب سنجے کمار مینہ ایڈی ایم فائننس مینید کمار سنگ سدی ایم سدار میرڈالی آبیناش جوشی سنجے کمار سی ایم ڈاکٹر آسو توش کمار دوبے دیرا عبد وششک گوتم گوپتا سہیت آنے ادھیکاری موجود رہے